اس سسلے میں سبب پہلے نماز باجماعت کے سسلے میں لوگوں کو چاہیے کہ توجہ دیں اور اس کی عادت ڈالیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی نے نماز باجماعت کی بہت ہی تعقید پیش کی ہے اور اس بات کی وجہ پہلی حدیث جو بخاری اور مسلم حضرت عبداللہ بن عمر سے پیارے نبی کی تعقید ہے کہ نماز باجماعت جو ہے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور یہی بات حضرت ابو حررہ سے بھی وارد ہے اور ایک صحابی تھے جو نابینا تھے آنے کے لئے ان کو بڑی زحمت تھی راستے میں نہر تھی پانی تھا کاٹنے والے کتے اور ڈسنے والے جانور اور کاٹے دار درخت یہ تمام شکایتیں تھیں وہ تھے نابینا صحابی عبداللہ بن ام مقتون انہوں نے پیارے نبی کی خدمت میں شکایت کی کہ میرے لئے تمام رکاوٹیں ہیں تو کیا میں فرد نمازیں مسجد میں آنے کے بجائے اپنے گھر پر ہی ادا کر لوں تو پیارے نبی نے ان سے پوچھا حل تسمع الندہ اب السالہ کیا تم ازان کی آواز سنتے ہو انہوں نے کہا کہ نعم تو پیارے نبی نے کہا کہ فعجب یعنی ایسی صورت میں تمہارے لئے ضروری ہوگا کہ اس کا جواب دو یعنی مسجد میں حاضر ہو کر نماز باجماعت ادا کرو یہ حدیث جو ہے ابو دعود میں حضرت ابو حریرہ سے وارد ہے تو اب یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوئی کہ نماز باجماعت کی بڑی اہمیت ہے لیکن ایک تو جماعت ہوتی ہے سب سے پہلی جماعت جو کہ مسجد کے جو مقررہ امام صاحب ہیں مسجد کے مقررہ موزن صاحب ان دونوں کی موجودگی میں جو نماز باجماعت ہوتی ہے اس کے بارے میں جو فضیلت حاصل ہوتی ہے اتنی ہی فضیلت کیا دو تین چار دوسری تیسری چوتھی جماعت اگر مسلسل جاری رہیں ان کو بھی یہی ثواب ملے گا کہ نہیں اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ پہلی جماعت کو جو فضیلت حاصل ہوگی وہ دیگر جماعتوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جیسا کہ ابن عثیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کسی بھی عالم نے یہ نہیں بتایا کہ پہلی جماعت جو حقیقی جماعت ہے اس مسجد کی مرکزی جماعت جو کہلاتی ہے اتنا ثواب دوسری تیسری چوتھی جماعت کو نہیں ملے گا اگر ہم کہیں کہ جتنی بھی جماعتیں ہوں گی سب کو یہی ثواب پہلا ثواب ملے گا تو کوئی بھی مسجد میں جماعت کے لئے نہیں آئے گا ہر شخص وقت ٹال کر آئے گا کوئی آدھے گھنٹے کے بعد کوئی گھنٹے کے بعد کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے بھی اثر کی نماز آکے پڑھے گا کیونکہ مجھے وہی ثواب ملے گا جو پہلی جماعت کا ثواب ملتا ہے لیکن دوسری تیسری جماعت بنانے سے کوئی ممانعت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے جو حدیث میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں ابو دعود و نسائی میں حضرت عبی بن قعب سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ صلاة الرجل مع الرجل ازکا من صلاتہی وحدہو کہ اگر کوئی بندہ تنہا نماز پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کو لے کر پڑھتا ہے اس پر زیادہ ثواب ملے گا اور جتنی زیادہ تعداد ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا تو اگر کوئی بندہ دیر سے آتا ہے تو وہ اکیلا نہ پڑھے بلکہ اگر دو تین افراد جماع ہوتے ہیں جماعت بنا لیں تو جتنی بھی جماعتیں ہوں گی بے شک یعنی تنہا تنہا پڑھنے کے بجائے لوگ جو ہے جماعت بنا کے نماز پڑھیں سب کو جماعت کا ثواب تو ملے گا جماعت کے ثواب سے محروم نہیں ہوں گے جیسا کہ حدیث کا اندر یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے جو کہ ابو دعوت و مسند احمد میں کہ ایک دفعہ پیارے نبی کی مسجد میں نماز ختم ہو گئی ایک صحابی تاخیر سے آئے وہ تنہا نماز پڑھنا چاہ رہے تھے پیارے نبی نے کہا کہ ان کو نماز باجماعت کا ثواب کون دلائے گا ایک صحابی کھڑے ہوئے ان کے ساتھ جا کر شامل ہو گئے ان دونوں نے نماز پڑھیں پیارے نبی نے کہا ہادانی جماعت ان دونوں کی جو نماز اب ہو رہی ہے تو یہ بھی نماز باجماعت ہے تو پہلی جماعت کا ثواب جو ہے وہ جو حقیقی ثواب ہے بعد میں آنے والے بھی ثواب جماعت کا ثواب پائیں گے لیکن جو پہلا جو کریڈٹ ہے وہ مقام ان کو نہیں ملے گا لیکن اگر کوئی بندہ ہمیشہ پہلی جماعت سے نماز پڑھنے کا عادی تھا لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہوئی بیمار تھا مسافر تھا ٹریفک وغیرہ ہونے کی وجہ سے یا پھر وضو خانے میں رش بہت تھا کسی وجہ سے وقت پہ نہیں آسکا ہمیشہ وہ جماعت اولہ کا عادی تھا تو اس کو اس کی نیت کے مطابق امید ہے کہ اللہ تعالی جماعت اولہ کا ثواب اس کو دلا دے ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث ملتی ابو دعود اور نسائی میں ابو حریرہ سے حدیث وارد ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز باجماعت کے لئے نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جب پہنچا تو لوگ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں پھر وہ شخص جو تنہا ہی نماز پڑھ لیتا ہے ایسی صورت میں اس کو بھی اللہ تعالی نماز باجماعت کا ثواب لکھ لے گا کیونکہ اس نے جان بوجھ کے تاخر نہیں کی کوتا ہی جو ہے اس کی